سنچین اور چوب تم لوگ نا اینیمو ریبول بیٹر سیمولٹر بہت کھیلتے ہونا آج مجھے ایک بات بتاؤ دیکھو یار یہاں پر کتنے زیادہ بگز ہیں اور قائد اگر ہم لوگ بیٹر کو شروع کریں گے یہ دیکھو بھائی کتنے بگز نکلتے ہیں ہم لوگ سنچین اس کو مار سکتے ہیں کیا آرے ہائر آمان پہ ہم لوگ اس کو مار سکتے ہیں لیکن اس کو کیسے ماریں گے آرے نہیں مار سکتے آمان پہ اتنے بگز کو کبھی بھی آپ ایک یونٹ کے ساتھ نہیں مار سکتے اگر آمان پہ ہیس کو مارنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو الگ سوچنا پڑے گا یہ تو کچھ زیادہ ہی ہم لوگ بڑے یونٹ سکتے دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا ٹھیک ہے ہم لوگ ڈریکن کو بھی پلیس کریں گے پہلے میں یہاں پہ رینٹرون کو پلیس کرتا ہوں لیکن اما پہ یہ رینٹرون بھی اتنے زیادہ بگز کو نہیں مار سکتے دیکھو کتنے زیادہ بگز رینٹرون پورا کا پورا بگز کے اندر کور ہو جائے گا واقعے میں رینٹرون کے ساتھ مارنا تو ایمپوسیبل ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں پر ایلین کا ایک اور بگز کی طرح کا یونٹ ہے لیکن یہ چھوٹے بگز ایلین اڈ نہیں پاتے لیکن یہ بگز بہت زیادہ دیکھو کتنے زیادہ بگز ان کو مارنے کے لئے کوئی بہت خطرناک پلین بنانا پڑے گا نہیں تو ہم لوگ ان کو نہیں مار پائیں گے چوب روک جا رینٹرون تو مارا گیا ٹھیک ہے اگر ہم لوگ یہاں پر ٹی ریکس کو پلیس کریں اور ویسے یونٹ ایک پلیس کرنا نا یہ پ پلیس کرتے ہیں اور لیٹس سی کہ ٹی ریکس ان کو مار پاتا ہے کہ نہیں ارے نہیں ٹی ریکس تو پورا کا پورا ڈھک کیا اور یہاں پر ٹی ریکس بھی ایلیمنیٹ ہو گیا آرہ تب ہی تو ہم آم پہ کچھ الگ سوچنا پڑے گا تب ہی ہم لوگ اس کو مار سکتے ہیں ٹھیک ہے سنچین الگ تو سوچتے کہ ٹی ریکس مر گیا تو سپائنو سوروس بھی مری جائے گا براچو سوروس پلیس کر کے دیکھتا ہوں ویٹا سیکن ٹائم سیف کرنے کے لئے مجھے لگ ر نیچائے آرہے وہ دیکھوں براچو سوروس کا موں کو سانس نہیں آئے گا بھائی مارا کہ براچو سوروس مر گیا یہ کہ Спасибо براچو سوروس کو نیچے کی طرف گئراتیا ہے اور مار دیا براچو سوروس کو ویٹی سیکن براچو سوروس کی تو موں کے اوپر اتنے بغز بیٹھ گئے تھے کہ وہ بیچارہ ایک بھی بگ کو مار نہیں سکا قالی رہا چو سوروس ایک بھی بغز ایعرض کو مار نہیں سکا یہ براچو سوروس کنگ یناٹ تھا جا ہایز AND wyewa ڈینرصور کا اور ایک بھی بگ کو مار نہیں سکا یہ کچھ زیادہ ہی الارمنگ ہے ویسے ہم لوگ بگز کے کنگ کو پلیس کرتے ہیں مینٹس کو مینٹس بھائی یہ بگز تیرے سے تو بہت زیادہ چھوٹے ہیں اور لیٹس ہی گائیز کہ مینٹس کتنے بگز کو مار سکتا ہے لیکن ایک مرد گائیز مینٹس نے بگز کو مارا تو صحیح آرے لیکن خود بیتا مار گیا عمال پر جس چار بگز کو مار سکا جس چار بگز کو مار سکا مینٹس تو بھائی انگا کنگ ہے گائیز اگر مینٹس نہیں مار سکا تو پھر کیا ہی مار گا ڈرائگن مار سکتا ہے ہم لوگ ڈرائگن کو بھی پلیس کرتے ہیں اس سے پہلے اس ہاتھی کو پلیس کرتے ہیں میں تو یہاں پر ڈھرٹ کنگ یونٹس کو پلیس کروں کہ اگر یہ کنگ یونٹ ہی نہیں ٹک پا رہے ہیں تو پھر چھوٹے یونٹس کیا ہی ٹکیں گے اور یہ دیکھو یہاں پر یہ ہاتھی بھی مار آئی گیا تو پھر ہم لوگ گورو دے جائن کو پلیس کر کے دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ گورو دے جائن کتنے بگس کو مار پاتا ہے لیکن ہم بھی گورو دے جائن بھی دیکھنا سارے کے سارے بگس کو نہیں مار پائے گا یار اوکے گورو دے جائن گائز مارنے کی کوشش تو کر ارے نہیں گورو دے جائن کیا پتہ سارے بگس کو مار دے لیکن بگس بھی بہت چلا گئے گائز دور بھاگتے ہیں اس کے بعد پھر اٹیک کرتے ہیں پھر دور بھاگتے ہیں اور یہ دیکھو گورو دی جائنٹ کے موں کے اوپر بیٹھ کے سارے بگز لیکن اب آپ نے نوٹ کیا سب سے زیادہ بگز گورو دی جائنٹ نے مارے ہیں ہاں یہ بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے گورو نے بہت بگز کو مار دیا ایچلس کو رکھنے کا فائدہ ہے گائز دیکھو ٹائم بچانے کے لیے ایک دفعہ ایچلس پلیس کرتے ہیں آئی نو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ویسے بھی مارے جائیں گے اس گرش کو بھی پلیس کرتے ہیں اس ساتھ میں پورو سورس کرتے ہیں بھائی تین کنگ یونٹس پلیس کر دیا ہے تین کیٹیگریز کے اور میں تو یہاں پر میتن میگلہ ڈون کو بھی پلیس کر دیا ہے چار کنگ یونٹ ہم لوگوں نے پلیس کر دیا ہے اگر یہ چار کنگ یونٹس بھی مارے گے تو اس کا مہدہ بھی یہ ہے کہ یہ بگز کس زیادہ ہی اوپی ہے پھر ہم لوگ ڈائریک ڈریکن کو پلیس کریں گے لیکن ہموں پہ یہ چار کنگ یونٹ میرے کھال سے بگس کو مار دیں گیار آرے ہائیر ہموں پہ چار یونٹس تو آرام سے بگس کو مار سکتے ہیں مجھے ہی لگ رہا سنچین کہ چار یونٹس بگس کو مار پائیں گے ان بگس نے تباہی مچا دیا میوٹن میگلڈون ماری گئی اور گائز یہاں پر ابھی سکرچ کی بینڈ بچنے والی ہے پورو سورس بھی یہاں پر بچنے نہیں والا اگر ان میں سے ایک بھی یونٹ مار گیا تو گائز بگس کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا ویٹسین گائز ان لوگوں نے تو دو کنگ یونٹ بلکہ نہیں تین کنگ یونٹ مار دیئے ابھی بھی پورو سورس زندہ ہے اور پورو سورس کو بھی مار دیا بھائی سنچین یہ دیکھ ابھی بھی کتنے بگس زندہ ہیں یار ان لوگوں نے لٹرلی سارے کے سارے کنگ یونٹس کو مار دیا تب بھی یہ لوگ ختم نہیں ہوئے ہم لوگوں نے تو ایک یونٹ کو پلیس کرنے ہے اگر اتنے یونٹس مارے گئے تو پھر ایک یونٹ کو پلیس کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے رکو ڈریکن کو پلیس کرتو لیکن مجھے پتا گائز کہ ڈریکن شروع شروع میں تو مارے گا ٹھیک ہے موزے آگ نکالے گا بہت زیادہ بگس مارے جائیں گے اوہ بھائی گائز سارے کے سارے بگس مارے گئے ہیں لیکن اماں پر وہ دیکھو ابھی بھی زندہ ہے یار آرے یہ کیا بات ہی کوئی بات نہیں لیٹس سی گائز کہ ڈریکن سکسیسفل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ سارے سارے بگس ڈریکن کو فولو کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے پکڑ لیا ڈریکن کو ایک منٹ گائز یہ ڈریکن کو دیکھو ڈریکن کو پکڑ لیا اب ڈریکن کا بچنا ایمپوسیبل ہے ڈریکن کی نا ہیلتھ گائز بہت کم ہے ڈیمیج بہت زیادہ ہے لیکن ہیلتھ بہت کم ہے ارے یہ اس نے مست اٹیک کیا گائز دیکھا ہم اب اکیلے ڈریکن نے سب کو ایلیمنیٹ کر دیا واقعی میں گائز ڈریکن ہی تو جیت گیا لیکن میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے گائز اڑتا ہوا اگر یونٹ نہ ہو تو کیا ہم لوگ ان بگس کو مان سکتے ہیں ایک بڑیہ سا مست آئیڈیا میرے پاس آیا ہے بس مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے جانا ہے روبوٹک بیس کے اندر اور یہاں پر اس کو پلیس کرنا ہے اور پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ہیلتھ کم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیونکہ بگس اس کے اوپر آرہ نہیں بھائی اس کی ہیلتھ کم ہو رہی ہے یہ میں سمجھ گیا اب گائز ہم لوگوں کو اس کو تھوڑا سب گیڑ کرنا پڑے گا دیکھنا بگس سارے کے سارے مارے جائیں گے اس کے اوپر میں ایک ایسی چیز لگانے والوں کے بگس لٹرلی جل کے بھسم ہو جائیں گے ہم لوگوں نے ویپن ٹو کے اندر جانا ہے اپنا بگس کا بچنا ایمپوزیبل ہے کیونکہ اتنی آگ نکلے گی کہ بگس اتنی آگ کو تو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے اور یہ سارے کے سارے بگس مارے جائیں گے تو میرے پاس آئیڈیا تھا اگر تو ڈریگن نہ مار پاتا مان کے چلو گا ڈریگن بھی فیل ہو جاتا تو ہم لوگ اپنے اس روبوٹ کو بگس کے اوپر پھینکنے والے تھے آرہ یہ مان پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں کہ اگر ہم لوگ یہ پہلے کرتے تو ہم لوگ کب کے جی جاتے تجھے ایسا لگتا ہے کہ سنجل لیکن میں کنفرم نہیں تھا نا اس لئے میں نے کہا کہ بھائی سارے کے سارے کینگ یونٹس کو پلیس کرتے پہلے اس کے بعد ویسے ہم لوگ یہاں پر ایک بڑا فلیم سرور بھی پلیس کر سکتے ہیں اب دیکھنا گائیز اب جب یہ بگس آئیں گے نا تو یہ ہمارا ویپن ویسے ہم لوگ اس کے بوڈی پر بھی لگا ساتے لیکن پھر یہ موو نہیں کر پائے گا اوکے لیٹس دی گائیز کہ آپ کون کس کو مارتے ہیں ہمارا ویپن چالو ہو چکا ہے اور اس نے آگ پھینکنا شروع کر دیا کیسا لگ رہا تم لوگ کو آرے یہ تو ہمارا پہ کچھ زیادہ ہی اوپی ہے یہ تو سارے کے سارے بگس کو حرام سے ایلیمنیٹ کر دے گا آئی ہوپ کہ گائیز تم لوگ کو یہ پسند آ رہا ہے اور یہ دیکھو یہاں پر سارے کے سارے بگس مارے گئے تم لوگ میری ٹیم میں ہو یا میری دشمان تم لوگوں نے اتنے بگس کیوں پلیس کر دے جب ہم لوگوں نے ان کو مار دیا آرے ابھی پتہ چلے گا ہمارا پہ آپ ان کو کیسے ایلیمنیٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ کسٹم یونٹ کیسے بناو گے میرے پاس آپ کے لیے ایک سپرائز تم لوگ یہ کیا کر رہے ہیں تم لوگ کسی زیادہ بگس کیوں پلیس کرو جب ہم لوگوں نے پہلے ان کو مار دیا تھا آرے تب ہی تو پتہ چلے گا ہمارا پہ آپ کسٹم یونٹ کتنے خطرناک بنا سکتے ہیں ابھی ہم لوگ یہاں پر بہت زیادہ بگس کو پلیس کریں گے یہ دے ہو گائے یہ لوگ کتنے زیادہ چل آگے ہیں مطلب ہم لوگ نے بگس کو مار دیا تھا کوئی بات نہیں گائے ہم لوگ اپنے روبورٹ کو دوبارہ سے یہاں پر پلیس کریں گے مجھے لگ رہا ہمارا روبورٹ ان سب کو ایلیمنیٹ کر دے گا لیکن اما پہ آپ کا ڈریکن یہاں پر چلنے نہیں والا دیکھنا آپ کے ڈریکن کا گیم بچ جائے گا ویسے یہ ہیں کتنے ہم لوگ ٹیم ون پہ اپنے مینٹس کو پلیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں گائز کہ یہ کتنے بگس ہیں بھائی صاحب گائز یہ تو بہت ہی زیادہ بگس ہیں مینٹس کا بچنا کیا بھائی ڈریکن بھی یہاں پر بچ نہیں سکتا ارے نہیں گائز یہ بہت زیادہ بگس ہیں یہ کچھ زیادہ ہی بگس ہیں لیکن ان کو ماننے کے لئے واقعی میں مجھے ایک ایسا روبوٹ بنانا پڑے گا جو ہم لوگ نے پہلے بنائے تھا نا فلیم تھروٹ ٹائپ والا وہ ہی بنانا پڑے گا وہ ان کو آرام سے الیمنٹ کر دے گا اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے لیکن اس دفعے کیونکہ زیادہ بگس ہیں تو گائز سائز بھی بڑھا کرنا پڑے گا ہم لوگ جانے والے ہیں روبوٹک بیس کے تو دوبارہ سے میں یہی سیلیٹ کروں گا اس کا سائز ہم لوگ کر لیتے ہیں مان کے چلو 3.5 کیونکہ یہ بیسکلی بگس گائز اڑ کے آ رہے ہیں تو اگر 3.5 کریں گے نا تو آگ سیدھا ان کے موہ پہ پڑے گی ویسے ہم لوگ اس کا سائز چھوٹا بھی تو کر سکتے ہیں گائز اگر سائز چھوٹا کیا تو پرابلم کیا ہوگی پرابلم یہ ہوگی کہ اس کو گول گول گھومنا پڑے گا اور اس سے ہم لوگ کو ہی مزہ آنے والا ہے کیونکہ گھومتا بہت مست ہے ہم لوگ ذرا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا ہیلتھ کتنا زیادہ ہے اوکے ارے بھائی صاحب گائز اس کا ہیلتھ جانے لگ چکا ہے اگر ہم لوگوں نے ان بگس کو ماننا شروع کر دیا تب گائز پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھو یہ سارے سارے بگس آئیں گے اور اس کے ارے بھائی ایک اور آئیڈیا گائز لیکن یار پھر وہ پرابلم ہے میں نے سوچے تھا گائز کہ میں نہ یہاں سے ایکسٹینڈ کر دوں ایک ڈنڈا اور ساتھ میں ٹی اینڈی لگا دوں اس کے اوپر لیکن پرابلم یہ ہے کہ شروع کے بگس آئیں گے اور وہ ٹی اینڈی پھٹ جائیں گے لیکن اس کے بعد جو پیچھے کے طرف سے بگس آئیں گے ان کو ہم لوگ روک نہیں پائیں گے تو سب سے بیسٹ آپشن تو یہی ہے کہ ہم لوگ ویپن ٹو کے اندر جا کر یہاں پر فلیم تھرور کو پک کر کے تھوڑا سائز چھوٹا کر دیں تاکہ ہم لوگ زیادہ فلیم تھرور کو پلیس کر سکے ایک دو تین اور گائز آگ کے سامنے جب یہ بگس آئیں گے نا یہ کبھی بھی ٹک نہیں سکیں گے اوکے یہاں پر ایک اور دو اور تین یہ تین یہ پلیس کر دیئے اس کے بعد گائز ہم لوگ یہاں پر ایک اور پلیس کرتے ہیں فلیم تھرور ایسے لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے زیادہ فلیم تھرور کو پلیس کیا تھا ابھی ہم لوگ تھوڑا سے کم پلیس کر رہے ہیں لیکن پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کور کر لیں اگر کور نہ کر سکے تو اوپر کی طرف بھی ہم لوگ فلیم تھرور کو پلیس کر سکتے ہیں یہ دیکھو بھائی یہ مس بن چکا ہے چلو ابھی دیکھتے ہیں ہم بھی آپ اتنے بگس کو مار پاتے ہو کہ نہیں مار پاتے ہار جب تم لوگ نہ بھائی میرے دوست نہیں بلکہ میرے دشمن ہو مجھے تو لگتا ہے اوپر والے فلیم تھرور کو مائنس کرتے ہیں اور لیٹسی گائز کہ ہم لوگ یہ سارے کے سارے بگس مار پاتے کہ نہیں مار پاتے آرے گائز ہم لوگ ان بگس کو مار دیں گے کوئی بھی بگ یہاں پر آئے گا تو اس کے اوپر آگ لگنے آرے آگ کیوں نہیں نکل رہی ایک منٹ آگ نکلو آگ نکلی اور یہاں پر سارے کے سارے بگس مار کیا مست نظار ہے بھائی تم لوگوں نے دیکھا گائز آجاو بگس آجاو سارے سارے اٹیک کرو میرے ویپن کے اوپر اور میرے روبوٹ کے اوپر اور پھر دیکھو کہ تم لوگ یہاں پر کیسے مارے جاتے ہو نکلو یہاں سے آرے بھاپ رہباب اس کا ہیلتھ آن کر آرہا اس کا تو ہیلتھ بھی نہیں کیا تو سنچین ان لوگوں نے گلتی کر دی ان لوگوں نے مجھے گھیڑ لیا تھا اور اس کے بعد جب آگ نکلی تو سارے کے سارے مارے کے ذرا سلو موشن میں دیکھتے مزا آئے گا آگے ہم لوگوں نے بیڈلگ کو شروع کر دیا ہے سارے کے سارے بگز آ چکے ہیں اور اس نے اٹیک کرنا شروع بھی کر دیا لیکن ان بگز نے اس کو گھیڑ لیا ہے ایک منٹ یہ دیکھو بھائی لٹرلی بگز نے گھیڑ لیا ہے اس کو اب یہ یہاں سے نکلے گا کیسے لیکن جب آگ نکلے گی سارے بگز جل جائیں گے آرے بھائی صاحب سارے کے سارے بگز جل گئے آرے یہ تو کچھ زیادہ ہی غلط ہوا چوپ یہ والا ویپن تو کچھ زیادہ ہی خطر نہ اور کتنا دعا نکل رہے گا اس بگز کے اندر سے دیکھو سارے کے سارے سموگ نکل رہا جل گئے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے ہمارے روپورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد آئی ہوپ کہ گائز تم لوگوں مزہ آیا ہوگا جلی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل وڈیفکیشن کو آل پر لگا اور کمنٹ کر کے بتانا کہ نیکسٹ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائی